موسیقی ورلڈ کپ ورن ڈے کرکٹ کے بارے میں چند اہم باتیں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائی جائیں گی دیکھنے سنیں اور چاہنے والوں کو امپیاز گنیانی کی طرف سے اسلام علیکم اہباب جس طرح کہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل کرکٹ کا بخار آر طرف چڑھا ہوا ہے کرکٹ کا دور دورہ ہے ون ڈے کرکٹ کپ انڈیا میں کھیلا جا رہا ہے جس میں ناموار ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں پاکستانی ٹیم بھی انڈیا پہنچ چکی ہے بابرازم نے جانے سے پہلے بڑے پورے اعتماد انداز میں کہا تھا کہ ہم ورلڈ کپ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں دنیا کے مختلف مبصرین نے چار ٹیموں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو سیمی فینل کھیلیں گی اس سوالے سے بات کرتے ہیں کہ کون کون سی چار ٹیمیں سیمی فینل کھیلیں گی آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنی چار ٹیموں کے بارے میں پریڈکشن کی جئے گا کہ کون سی چار ٹیمیں ہیں جو سیمی فینل کھیلیں گی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب سے میں نے کرکٹ دیکھنا شروع کیا ہے میں ہر ورلڈ کپ سے پہلے اپنی چار ٹیمیں پریڈکٹ کرتا ہوں اور صرف ایک بار ہوا ہے کہ میری بتایا ہے کہ ایک ٹیم سیمی فینل میں نہیں پہنچ سکی باقی ہر بار وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چار ٹیمیں میں نے بتایا ہوتی ہیں وہی میچ کھیلتی ہیں اور آج بھی ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو چار ٹیمیں بتاؤں گا جن کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ورلڈ کپ کھیلیں گی اب جو دنیا کے مبصرین ہیں یا جو کرکٹ مائر ہیں جو کمنٹیٹر ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا پریڈکشن کی ہے یہ جو تقریباً ستر یا چتر جو بڑے مبصرین ہیں ان کا ڈاٹا ایک اٹھا کرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ سو فیصد منوں نے انڈیا کو سپر فور میں دیکھا ہے سمی فینل میں دیکھا ہے تقریباً پچانوے یا چانوے فیصد مبصرین نے آسٹریلیا کو بھی سمی فینل میں دیکھا ہے پھر اس کے بعد ستر فیصد کے قریب لوگ ہیں جو انگلینڈ کو بھی سمی فینل میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو سمی فینل میں دیکھنے والوں کی تعداد تقریباً ساٹھ فیصد ہے ساؤتھ افریقہ کو سمی فینل میں دیکھنے والوں کی تعداد ففٹی ایٹ پرسنٹ اٹھاون فیصد ہے سری لنکا کو سمی فینل میں دیکھنے والوں کی تعداد میں یہ مبصرین کی بات کر رہوں گی جنہوں نے پرڈکشن کی ہے پچاس فیصد مبصرین نے یہ پرڈکشن کی ہے کہ سری لنکا بھی سمی فینل میں ہوگا بنگلہ دیش کے بارے میں پیتالیس فیصد اس کے علاوہ افغانستان کے بارے میں بیالیس فیصد جو مبصرین ہیں انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ یہ ٹیم بھی سمی فینل میں پہنچ سکتی ہے اب میں آپ کو اپنی چار ٹیمیں بتا دیتا ہوں جو سمی فینل کھیلیں گی میرے خیال کے مطابق انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ اور پاکستان یہ چار ٹیمیں جو ہیں یہ سمی فینل میں ہوں گی آپ لکھ لیں انشاءاللہ یہی ٹیمیں پہنچیں گی پاکستانی ٹیم کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم پہلی بار انڈیا گئی ہے اور اس وقت پاکستانی ٹیم میں کوئی ایک بھی پلیئر ایسا نہیں جس نے آج سے پہلے انڈیا میں کوئی میچ کھیلا ہو دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ پاکستان نے واحد بار انہیس سو بانوے میں ورلڈ کپ جیتا تھا اور اس ٹیم میں میرے حالہ شاید ہی کوئی پلیئر ہو چاچے افتخار کو چھوڑ کے جو اس وقت پیدا بھی ہوا ہو میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ٹیم کھیل رہی ہے یہ سارے کے سارے لڑکے انیس سو بانوے کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں اس لیے آج سے بھی یہ بنتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ جیت کے آئیں کیونکہ ہماری تو دو نسلیں گزر گئی ہیں جنہوں نے کبھی ورلڈ کپ کا جشن ہی نہیں منایا دوسرا جس طرح سے ہماری قوم دکھی ہے پریشان ہے بکھری بکھری سے ہے اس کے لیے ورلڈ کپ سے بڑا کوئی تفاہ نہیں ہو سکتا میری دعا ہے کہ پاکستان یہ ٹیم میں جیتے اور بحیثیت پاکستانی کو ہمیں بہت ساری خوشی ہیں ملے اب نم بہت زیادہ خیال رکھئے گئے ہیں انشاءالہ کسی اور ویڈیو میں اپسی ملے پاتھ گئے ملے پاتھ گئے ہیں